اسلام علیکم بیف حلیم بنانے کی ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بہت ہی لا جواب مزیدار بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ لوگ بہت بار حلیم بنائے ہوں گے اس طرح سے حلیم بنا کے آپ لوگ ٹیسٹ کریے بہت ہی لا جواب بنتی ہے تو چلیے حلیم بنانا سٹارٹ کریں گے جووی کے ساتھ فرسٹ آف آل ہم دالیں ریڈی کر لیں گے ہم نے یہاں پہ یہ چمچ سے ہم نے دو چمچ مونگ دال دو چمچ مسور دال دو چمچ چنا دال اور دو چمچ تور دال لی ہے اور فائنلی ہم نے تری چمچ یعنی تین چمچ ماشکی دال لی ہے ہم نے ماشکی دال کانٹیٹی میں سبھی دالوں سے تھوڑی سی بڑھ کے لینا ہے ہمیں تو ہم یہ سارے دالوں کو مکس کر لیں گے اور اسے ڈرائی روست کر لیں گے اس طرح سے سلو فلم پہ رکھ کے ہم یہ سبھی دالوں کو روست کر لیں گے دالوں کا کلر چینج ہونا چاہیے تب تک ہم اسے سلو فلم پہ روست کر لیں گے تو ہم نے دالوں کو روست کیا ہے اور اسے اچھے سے واش کر کے سوک کرنے کے لیے یعنی دال بھگنے کے لیے ہم اسائیڈ رکھ لیں گے اب ہم حلیم کا روہ لے لیں گے موٹا والا روہ جو آتا ہے حلیم کا ہم نے وہ لینا ہے ہم ایک بول میں دو کپ روہ لے لیں گے حلیم روہ اور اسے واش کر کے ہم اسے سوک کرنے کے لیے الگ بول میں رکھ لیں گے یعنی کی حلیم روہ الگ سے بھگونا ہے ہمیں اور دالیں الگ سے بھگونے رکھ دیں گے ہم تو چلیے اب ہم گوش ریڈی کر لیں گے بیف ریڈی کر لیں گے ہم نے بیف ہاف کے جی لیا ہے اور بیف کے اس طرح سے بڑے بڑے پیسے لیں گے ہم اور اس میں ہم نے ایک زبان ایٹ کی ہے بیف کی اس طرح سے گوش کو فیٹ ہونا چاہیے یعنی کی چکنا لگا ہوا گوش ہونا چاہیے تو چلیے ہم نے گوش کو اچھے سے واش کیا ہے اور اس طرح سے انگریڈینٹس ایٹ کر لیں گے اس میں ٹو ٹی سپون فل ادرکلیسن پیسٹ لال مرچ پاوڈر ہلدی پاوڈر نمک بے لیف کھڑا مسالہ اور ساتھی میں ہم نے چوپ کیا ہوا کاجو اور بادم ایٹ کیا ہے یہ سبھی انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیں گے گوش میں اس طرح سے ہانڈز کی ہیلپ سے ہم اسے اچھے سے مارینیٹ کریں گے بہت ہی مزیدار حلیم بنتی ہے یہ آپ لوگ ضرور اس طرح سے ٹرائی کیجئے ہاف کےجی بیف ہے یہ ہمارے پاس بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے حلیم بنانے کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے اچھے سے ہم نے مکس دیا ہے مکس دینے کے بعد ون کپ فل دھائیں ایٹ کیا ہے ہم نے میٹھا دھائیں ہم ایٹ کر لیں گے اور اس طرح سے سارے فلیش پہ رب کر دیں گے یعنی کہ اچھے سے مکس کر لیں گے دھائیں ایٹ کرنے کے بعد اور اسے مارینیٹ ہونے کے لیے ریفریجریٹ میں رکھ لیں گے ریفریجریٹر میں تو چلیے اب ہم نیکس ٹیپ کر لیں گے ہم نے ایک پریشر ککر میں جو ڈالیں سوک کرنے کے لیے رکھا تھا بھگو کے رکھا تھا ڈالیں وہ سبھی ڈالیں اور دو کپ حلیم روا بھی ہم اس میں ایٹ کیے ہیں اور اسے پریشر ککر کی لٹ سے کور کر کے ہم نے سکس ٹو سیون وزلز ہونے تک ہم اسے سلو فلیم پہ پکائے تھے اور پانچ سے چھے سیٹی ہونے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ڈالیں اچھے سے ٹینڈر ہو چکی ہے تو ہم اسے میش کر لیں گے ڈال گھوٹنی کی ہلپ سے اچھے سے ہم اسے میش کر لیں گے بہت ہی لا جواب ٹیسٹی حلیم بنتی ہے اس طرح سے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے تو چلیے ہم اسے اچھے سے گھوٹ لیے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو چلیے اب ہم اسے آسائیڈ رکھ لیں گے اور وہی پریشر ککر میں ہم آئیل آٹ کر لیں گے آئیل آٹ کرنے کے بعد گھی آٹ کر لیں گے اور ون آنین سلائس کی ہوئی آٹ کر لیں گے اور اسے تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے پیاز ٹرانسلوسنٹ ہونے تک ہم اسے سوٹے کریں گے دیکھئے پیاز اچھے سے ٹرانسلوسنٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ٹو ٹی سپون ادرکلیسنٹ پیسٹ آٹ کر لیں گے جانے کی دو چمچ ادرکلیسنٹ پیسٹ ہم اس میں آٹ کر لیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے ہم نے بیف مارینیشن جب کیا تھا اس میں بھی ہم نے ادرکلیسنٹ پیسٹ نمک اور سارے چیزیں آٹ کی تھی تو اب ہی ٹو ٹی سپون ادرکلیسنٹ پیسٹ ہم نے شامل کیا ہے پیاز آنسلوسنٹ ہونے تک ہم اسے سوٹے کیے ہیں دین ادرکلیسنٹ پیسٹ آٹ کیا ہے دو چمچ اور یہ سارا مارینیٹ کیا ہوا بیف ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور ساتھی میں ہم نمک آٹ کیے ہیں تھوڑا سا اب دھائیں آٹ کر لیں گے ون کپ ہم نے مارینیشن کے ٹائم پہ بھی ون کپ دھائیں آٹ کیا تھا اور ابھی ون کپ دھائیں آٹ کریں گے اور اسے اچھے سے پکائیں گے اب ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر آٹ کر دیں گے چوب کیا ہوا کوتمر پودینہ آٹ کر لیں گے اور اسے اچھے سے سوٹے کر لیں گے یعنی اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے بھوننے کے بعد ہم تھوڑا پانی شامل کر لیں گے اور پریشا کو کر کے لٹ سے اسے کور کر لیں گے اور ٹین ٹو ففٹین سی ٹی ہونے تک ہم اسے سلو فلم پہ گلائیں گے گوش کو تو دیکھ سکتے آپ لوگ گوش کی تا ٹینڈر ہو چکا ہے بہت ہی نرم ہو گیا ہے دیکھ سکتے آپ لوگ اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے گوش تو فلیش ٹینڈر ہونے کے بعد اس طرح سے ون کپ ہم آئل ریموو کر لیں گے اور اس طرح سے اسے پکائیں گے سلو فلم پہ اس طرح سے ہم اسے میش کر لیں گے دال گھوٹنی کی ہیلپ سے سارے گوش کو ہم اس طرح سے میش کریں گے اچھے سے ہمیں اسے گھوٹا دینا ہے دالوں کو اور حلیم کے روے کو بھی ہم نے گھوٹا دیا تھا اور اسے ایک ویزل میں ٹرانسفر کر کے رکھ لیے ہم اور اسی پریشا کوکر میں ہم یہ بیف ٹینڈر ہونے کے لیے رکھے تھے اور بیف اچھے سے ٹینڈر ہونے کے بعد اس طرح سے گھوٹا کریں گے سارے بیف کو سارے فلش کو اس طرح سے اچھا سا سلو فلم پہ رکھ کے ہم گھوٹا دیتے جائیں گے اچھے سے اسے گھوٹا دینے کے بعد ایک ویزل میں ہم اسے ٹرانسفر کر لیں گے یہ وہی ویزل ہے ہم نے جس میں دالیں گھوٹ کے رکھی تھی دالیں اور حلیم کا روا اسی میں ہم یہ تھوڑا سا گھوٹا مارا ہوا گوش اس میں ریموف کر لیں گے یعنی کی اس میں ایٹ کر دیں گے دالیں اور حلیم کے روے میں اب ہم یہ سارا فلش یعنی کی سارا بیف ہم اس میں ایٹ کر دیں گے شامل کر دیں گے اور اسے میش کر لیں گے ابھی اس طرح سے گھوٹا ماریں گے ہم نے جو ون کپ آئل ریموف کر کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اور اس طرح سے اچھے سے گھوٹا دیں گے حلیم کو فلش دالیں اور حلیم کے روا سب یہ ایک ساں ہم نے اس میں اکھٹا کیا ہے وزل میں اور سارا آئل ہم نے ایٹ کیا ہے ہم نے پیاز بھی فرائی کر کے رکھ لی ہے گولڈن کرسپی دیکھ سکتے آپ لوگ وہ پیاز ہم اس میں شامل کر لیں گے ساتھی میں چوپ کیا ہوا کتمر پودینہ اور گرم مسالہ پاودر ہم اس میں ایٹ کر کے اسے گھوٹا کر لیں گے گھوٹا کرنے کے بعد ہم اس میں گھی ایٹ کیے ہیں اور اس طرح سے ڈی شاوٹ کر لیں گے تلی ہوئی پیاز کاجو چوپ کیے ہوئے کتمر پودینے کے ساتھ اسے گانش کر لیں گے اور دیکھ سکتے آپ لوگ مزیدار بیف کی حلیم بن کے ریڈی ہے بہت ہی سمپل وے میں ہم نے اسے ریڈی کیا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے بنائیے اور ضرور ٹرائی کیجئے ہم نے پیاز اور کاجو کو فرائے کر کے رکھ لیا تھا وہی ہم حلیم پہ گانش کیے ہیں اور اسے نوش فرمائیں گے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے